بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور یال کا ریٹ ہے جی وہ شیئر کرتے ہیں موتری بینکوں کے حساب سے اور جو ایکسچنج ریٹ ہوگا جی سب سے پہلے ہم ڈالر ایٹ کے متعلقات بات کریں گے جو کہ دو سو اٹھارہ روپے اٹھتیس پیسے تھا کل اور آج دو سو اٹھارہ روپے فورٹی تری پیسے ہو چکا یعنی کہ سات آٹھ روپے ساری سات آٹھ روپے بول رہا ہوں گیا سات آٹھ پیسے مزید آج مہنگا ہوگا ہے یعنی کہ آپ اگر بول رہے ہیں پچھلے تین دنوں میں تقریبا تقریبا ایک روپے ڈالر پھر سے مہنگا ہوگا ہے اور اس چیز کا اثر ریال کے اوپر بھی ہوگا جی یعنی کہ یہاں پر آپ کو ریٹ دکھا رہا ہوں میں پہلے آپ ایکسچنج ریٹ دیکھ لیں جی جو کہ اٹھاون روپے انچاس پیسے ہو چکا ہے آج کا اور اگر انڈی کے بات کریں تو آپ کو اکیس روپے اگر پاکستان میں آپ ریال اس وقت چینج کروا رہے ہیں تو آپ کو اناسٹھ بیس سے لے کر اناسٹھ پچاس کے راؤنڈ میں ریٹ اس وقت مل رہا ہے پاکستان میں جو کہ پینسٹھ سے نیچے ہے جی چو سٹھ میں تو ہم نے خود سے چینج کروا ہے لیکن پینسٹھ بھی ریٹ ہوا تو برحال مختلی بینکوں کے حساب سے ابھی سن لیں جی سب سے پہلے بینک الجزیرہ یعنی کہ فوری بینک ان کا ریٹ آج کا ستاون روپے ستائیس پیسے رہا اور دس اینڈ سترہ ریال ان کی فیس ہوتی ہے جی سٹی سی پے کی بات کریں تو آپ کو ستاون روپے ساٹھ پیسے آدھ کریڈ ملے گا اور سترہ ریال ان کی بھی فیس ہوگی راجی بینک یعنی کہ تحویر راجی کی بات کریں تو آپ کو ستاون روپے تیس پیسے آدھ کریڈ ملے گا اور ان کی دس سترہ اینڈ پچیس ریال فیس ہوگی بیسٹن یونین ستاون روپے اٹھاون پیسے اور 23 ریال فیس کے ساتھ ہے جی منی گرام 57 روپے 99 یعنی کہ 58 روپے بہر رہے ہائی ریٹ ہے منی گرام کا 23 ریال ان کی فیس ہے جی اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کے مطلقے بات کریں تو ان کی 57 روپے 45 پیسے آج کا ریٹ ہے ان کا بھی اور ان کی بھی 10 اینڈ 17 ریال فیس ہے انجاز بینک آج کا ریٹ کی 57 روپے 49 پیسے اور 10 17 اینڈ 25 ریال فیس ہے اگر کوئی پی کی بات کریں تو ان کا ریٹ آج کا 57 روپے 54 پیسے اور ان کی بھی 10 اینڈ 17 ریال فیس ہے تو ریال ریٹ بھائی پچھلے دو تین دن سے بہتر ہو رہا ہے لیکن اگر بات کریں اگر آپ یعنی کہ سوچ رہے ہیں یہ پھر سے 33 سے 64 کے اوپر جائے گا تو وہ نہیں مجھے لگتا ہے ہاں کچھ بہتر ہو سکتا ہے